نمسکر آپ دیکھ رہے اے این ایوز میں آپ کے ساتھ موجود ہوں شوہ فاطمہ اور آج ہمارے ساتھ ایک خاص شخصیت جو لائی ہے مسٹر عجید یادب جو کی ایم ڈی ہے بابو لپن پرکاش ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے بہت بہت سوالت ہے آپ کے ساتھ ہمارے خاص سریش کشن پہلا سوال تو اس انسٹیٹیوٹ کے بارے کا جاننا چاہیے کون کون سے سپیشل کورس آپ دے رہیں گی اس میں خاصیت ہے آپ کے انسٹیٹیوٹ میں پہسکلی میں یہ انسٹیٹیوٹ میں نے ابھی دو جانتے ہوگا میں شروع کیا تھا اس میں دی ایڈ کورس میں نے اس کوئلے سے شروع چیئے پہ دی ایڈ میں گراجولی میں نے اس میں دی ایڈ جو کی ہم لوگ پی ٹی سی کے نام سے جانتے ہیں وہ کورس بھی ہم نے شروع کیا ہے تو پروپلی اب دونوں کورس ساتھ نہیں چلے ہیں ہم نے سنا آپ نے کافی جو بچے ایلیجبل ہیں جو بچے نہیں کر سکتے تھے چاہے ان کو فنانشلی پروپلی ہوئی ہو آپ نے ان کو بھی بیٹ کر آیا تو اس طرح کی پریڈنا آپ کو کہاں سے نہیں ہے پریڈنا جیسے میں سوشل کام کرنا چاہتا تھا تو بیسیگلی جب کچھ ایسے بچے ہمارے ہاں آئے تھے جن کا انسٹیٹ بیس پر زیرو بیلنس پر ایڈ میشن ہوتا تھا تو کچھ ایسے بچے ہوتے تھے جن کا قوم میں گلتی ہو جانا یا کسی بھی کارار جگر پیس نہیں آ پاتی تھی تو کچھ بچے ایسے تھے جو بلکل بھی گریب تھے جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے کچھ بچوں کو میں نے ہیلپ کر کے جو بھی ان کے پاس بیوستہ تھی یا نہیں بھی تھی تو میں نے ان کو بھی اٹھر آیا آپ کے فیکلٹیز جو یہاں ہیں ان کی ایڈکیشن ملسل کیاں دکھتے ہوئی ہیں جو فیکلٹیز ہوتی ہیں جو سی ریکورمنٹ نیٹ کوالیپائیڈ ہوتا ہے جو جو یونیورسٹیز اور رگلیٹری بارڈی جو کریٹریہ بنائی ہوئی ہے اسی کریٹریہ پہ ہی سارے تیچرز فیکلٹیز اپانٹ کیے جاتے ہیں اور کتنے سٹوڈنٹس آپ کے انسٹیٹوٹ میٹ سکتا ہوں میں دولوں گورسوں میں لاتے ہیں اٹھ اٹھ ٹائم ہمارے پاس 300 سٹوڈنٹس کیزنٹ ہے کیا کیا فیسلٹیز ہیں کیا کیا فیسلٹیز ہیں فیسلٹیز ہیں جیسے ہمارے ہاں بس چلتی ہے سکول بس جو بچے کو ٹو این پرول لانے لے جانے کے لیے لیگری ہے بک بینک ہے جیسے بچے کچھ بکس نہیں خرید پاتے ہیں جانکہ پانیشنل اتنی سٹراؤں نہیں ہوتے ہیں وہ لیگری سے شکراتے ہیں اگزاموں میں ایک بادو ریڈن کر دیتے ہیں پھر دوسرے بچے لے جاتے ہیں 24R ہمارے ہاں سولہ پاور کا بھی استعمال ہو رہا ہے تو ایسی بیسکلی پرمنٹ ہم کو جنیٹری ضرورت نہیں پڑتی یہ جنیٹر فیسلٹی بھی ہے ہمارے ہاں جو بچے گریب ہوتے ہیں جیسے جو دور دراج کے ہوتے ہیں نہیں فیسلٹی کمارا لکھا نہیں رہے پاتے ان کو اپنے کالیج میں بھی جاگاتے دیتے ہیں فیسلٹی دیتے ہیں جیسے کہ ہم نے سنت 2014 سے آتے ہیں تب سے لے کے اب تک کتنی ترقی پر آپ نے انسٹیٹوٹ پہنچا ہو رہے ہیں ترقی بیسکلی اگر اس کوشن کو اگر پوچھا جائے تو فورٹین سے بیسکلی ابھی کچھ ہماری کریٹریہ پوری نہیں ہو رہی تھی جو اثر کورس لانے کے لیے جروری ہوتی ہیں بیسکلی بی ایڈ اس کے بعد بی ٹی سی جو ڈیلے ہم لوگ جانتے ہیں وہ ہی میں ابھی تک اس میں لا پایا ہوں اور جو کریٹریہ ہوتی ہیں میں نے پول فیل بھی کر لی ہے اور پروپیبیلی دیسنبر میں ہم لوگ کوشی سے ہی کر رہے ہیں کہ بی ای بی ای سی جو اثر کورسیں ہوتے ہیں ان کو بھی شروع کر دی رہے ہیں کرونا کار میں سب سے زیادہ جو پربھاوٹ شک تھا وہ ایڈوکیشن شک تھا تو اس میں آپ نے کس طرح سے بچوں کی پڑھائی لگتار میں دلکھے ہیں جیسے کی آپ سبھی لوگ جان رہے ہیں کہ سارے جو لوگ ڈاون پوری انڈیا میں لگایا گیا تھا سب زیادہ پربھاوٹ کالج اسکول سے بھی پڑھا تھا تو ایسے کورونا پروٹوکال جو جو گورمنٹ کی گائیڈلائنز تھی کہ سارے سٹوڈنٹس کو چاہے وہ سکول کے ہوں چاہے ڈگری کالج کے ہوں ان کو آن لائن پڑھایا جائے تو ہم ہمارے فیکائٹیز نے میٹریل دیار کر کے اس کو پروپر سکین کر کے یا ویڈیو کالنگ سے ہر بچے کوشی سے ہی کی کہ جتنا ہی سلویشن ان کو دیا جاتے اگر ایڈریس کو مان لیں تو بسخاری روڈ پر اگر ایڈریس کو مان لیں تو بسخاری روڈ پر آدھی پر آدھی پر گرام پڑھتا ہے آدھی پر گرام بلکل ہائیوے سے سٹا ہوا ہے بلکل ہائیوے بسخاری روڈ ہائیوے پر ہی ہمارے کالج اس خاکت ہے اگر کوئی لینڈمارک جانا چاہتے ہیں تو بریان بزار سے دو کلومیٹر پہلے بڑھتا ہے ایسے کوئی یونیک جو آپ کی سیکشن 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 میں ہو جو آپ کی انسٹیٹوٹ کو سب سے یونیک بناتا ہو اگر انسٹیٹوٹ ہمارا سٹیڈنٹ سٹیسفیکشن اور سٹیچر سٹیسفیکشن بہت زیادہ ہم لوگ دھیان دیتے ہیں جو بھی ہمارے پاس سٹاپ ہیں ہم لوگ گریبینس کو کوشش کرتے ہیں کتی جلدی ان کو فیسلیٹی اچھی دیتے ہیں ان کے دکھدرت کم سے کم ہو تاکہ وہ ہمارے لئے فلک پوٹینشل سے کام کر سکیں اور سیم ٹھنگ ہم لوگ سکرین کے ساتھ بھی کر رہتے ہیں اگر کوئی ان کو دکت ہو فنانچلی دکت ہویا رہنے میں دکت ہو رہی ہے اب وہ میں چاہ رہے ہوں اگر ہم سے وہ فیسٹیٹی دیا سکتی ہے تو ہم لوگ ہمارے پوری ٹیم یہی پوشش کرتی ہے کہ ان کو فیسٹیٹی جل سے جل آبیلیبل کراتے ہیں ان کی پروگرس قطور کیلئے بہت بہت شکریہ سلامنا کی اپنی وقت ہمیں دے لیے تو یہ تھے مستر اجید یادب جو کی ایم ڈی ہے بابو لکشمن پرکاش ایڈکیشن انسٹیٹیوٹ کے دیش اور دنیا کی باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے این این نیوز